اسلام علیکم ناظرین امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے ویڈیو میں اگر بننے سے پہلے آپ سے درخواست کہ اگر آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے میرے پانے چینل کو سبسکرائب کر دیں آج سیفن لیگ کیس کی اہم سماعت تھی اور اس سماعت کے دورانے کچھ ایسا ہوا کہ وہ سماعت ایک خوفناک لڑائی میں تبدیل ہو گئے وہ کیا ہوا آج دالت میں عبران خان اور شاہ محمد قریشی اور آزم خان اور چچ کے درمیان کیا کچھ ہوا ایک ایسی انٹریسٹنگ سٹوری ہے جس سے آپ کچھ آئیڈیا لگا پائیں گے دوسرا کراچی میں کچھ حالات رات کے خراب ہو گئے ہیں اور کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ شاید کراچی میں الیکشن موتل کر دیے جائیں ایمرجنسی شاید وہاں پر نافذ کر دی جائیں کراچی میں کیا کچھ ہوا اور کیوں وہاں پر الیکشن کے اوپر کوسٹن مارک لگ رہا ہے وہ بھی آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کی جائیں اور کمرس باکس میں اپنی قیمتی آرہ ضرور دی جائے گا وہ ہمارے لیے بڑی موتبر ہے پہلے بات کر لیتے ہیں اس سماعت کی ہی چیف چسٹس نے قاضی فیضی صاحب نے اس سماعت کی اکتالیس لوگوں کو ایف ای این این نوٹس بھیجا تھا جس میں سیاست داؤن صحافی شامل تھے چھتیس صحافیوں کو نوٹس بھیجا گیا تھا عدالت کے فیصلے کے اوپر اور عدالت کے اوپر تنقید کرنے کے لیے ایف ای این این کو نوٹس بھیجے تھے لیکن آج سماعت کے دوران صحافی اور ایک مشہور یوٹیوپر ہے اصدور ان کے درمیان جسٹس قاضی فیضی صاحب کے درمیان کچھ گرمی سردی بھی ہوگی گرمی سردی تو نہیں کہیں گے اس کو ڈبیٹ ہی کہیں گے ایک ہیڈ ڈبیٹ ہوگئی لیکن اس کو لگ رنگ سے پیش کیا جا رہا ہے یہ ہیڈ ڈبیٹ کیوں ہوئی اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے پیچھے کیا وجہ تھی کہ اصدور کیوں اتنے جذباتی ہوگئے چیز جسٹس قاضی فیضی صاحب کے کیوں کہنا پڑا ہے کہ صحافی ہے ان کو حرصہ نہیں کیا جائے گا لیکن اب یہ فیصلہ ہوا تو اس میں کچھ ایسا فیصلے میں آیا نہیں اس کا مطلب ہے کہ فی اے ان کو دوبارہ طلب کر سکتی ہے ان سے پوشکش بھی کر سکتی ہے تتیش بھی کر سکتی ہے بارال کل ہیرنگ ہونی ہے ہیرنگ کے بعد مزید فیصلہ کلیر ہو جائے گا کہ جیسے ہیمان کیا ٹریکشن دیتے ہیں انداروں کو اور کیا تنبی کرتے ہیں اس صحافیوں کو لیکن جو آج اصدور چیز جسٹس قاضی فیض عصہ کے درمیان گرمہ سردی ہوئے پورے پاکستان نے دیکھے کیونکہ لائف اس کی بروڈ پاسٹنگ ہو رہی تھی یہ اس کا ماضی ملتا ہے دوزار اکیس سے جب عمران خان کی حکومت تھی تب پانچ جنرلسٹیں جس میں اصدور مطیع اللہ جان آمر میر ابسار عالم اور عمران شفقت شامل تھے عشی شریف کا بھی وہاں پر ذکر ہوا لیکن عشی شریف یہاں سے دنیا سے چلے گئے ہیں ان پانچ جنرلسٹ نے عبدالقیوم صدیقی کے ذریعے اس وقت جج تھے قاضی فیض عصہ چیف جسٹس نہیں تھے چیف جسٹس گلزار صاحب تھے لیکن وہ کوئی چھٹیوں میں تھے تو قائم مقام جو چیف جسٹس تھے وہ عمرت ترخواست لے کر قاضی فیض عصہ کے پاس گئے تھے جو ایک جج کو لیڈ کر رہے تھے جس میں کہا گیا تھا کہ ایف آئیے ہم کو تنگ کر رہی ہے اور ایف آئیے ہم کو حراسہ کر رہی ہے اور حکومت اس کی ایمپیر بھئی کر رہی ہے تب آپ کو یاد ہوگا قاضی فیض عصہ نے ایک سو موٹر نوٹس بھی لیا تھا تب عمرتیاب اندیال کا ایک ریمارکس بھی سامنے آیا تھا کہ آپ چیف جسٹس کا اختیار استعمال نہیں کر سکتے آپ سو موٹر نوٹس نہیں لے سکتے لیکن اسے جو ترخواست تھے اس میں یہ کچھ تھا کہ ایف آئیے ہمیں تنگ کر رہی ہے حکومت کی امام پر تنگ کر رہی ہے ہمیں راستہ کرنے کی کوشش کی جاری ہے ہمیں رہانے کی کوشش کی جاری ہے لیکن یہ وہی ترخواست جس پہ آج اسا تو نے کہا کہ جی میں وہ ترخواست واپس لیتا ہوں لیکن وہ الزامات درست ہیں اس کے اوپر چیف جسٹس نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ٹیلتے ہوئے ہیں اور کہیں جی میں واپس لے رہا ہوں لیکن میری ترخواست درست ہے لیکن ترخواست واپس لے رہا ہوں یاد آپ کہتے ہیں ترخواست جھوٹی ہے تو بات ختم ہو جائے گی اگر آپ الزامات بھی لگا رہے ہیں کہ الزامات سچے ہیں تو پھر آپ ترخواست کیسے واپس لے سکتے ہیں تو یہاں پر یہ دوروں کے درمیان ایک مقالمہ ہوا لیکن جو اندر کی خبر ہے وہ یہ ہے کپتل کے یوک صدیقی جو جنرلیسٹ ہے اور ان دونوں کے درمیان کوئی اندرونی اختلاف ہے اور اس اندرونی اختلاف کی وجہ سے اصلا تو نے کہا کہ میں اب ان کے ساتھ سٹینڈ نہیں کر سکتا میں اب ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہو سکتا تو میں اس ترخواست کو واپس لیتا ہوں اس کے اوپر دونوں کے برگرمہ دیبارہ کال ہیرنگ ہے ہیرنگ میں سامنے آ جائے گا کہ کیا دالت عزمہ ہے جو وہ فیصلہ دیتی ہے چین جسٹس ریبان کیا فیصلہ دیتے ہیں اور سپریم کور صحافیوں کے بارے میں کیا کہتی ہے تو صحافی میں لگتا تو یہ بہرزار بزارج یہی ہے کہ جو یوٹیوب پر ہیں ان کو ایک اشارہ دیا گیا ہے کہ آپ اپنے جو باؤنڈری ہے اس میں رہ کر اپنا کام کریں اگر آپ باہر جائیں گے تو پھر یہ آپ کے لیے تھوڑی سی پرابلم کریئٹ ہوگی بہرحال آپ دوسری بات کہتے ہیں کراچی میں جہاں پر اس وقت ایک خوفناک صورت پیدا ہوگی جب رات کو ایک کارکون ہلاک ہوگی یہ وہاں کے انچارج بھی تھے وارڈ انچارج بھی تھے اور پی 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 پاکستان کے پرس پارٹی اور ایک کارکون کے درمیان اقتصادم ہوا اور اس میں یہ کارکون ہلاک ہوگئے اس کے بعد سے کراچی میں جو صورتحال ہو کافی کشیدہ ہو گئی ہے اور اپنا تفریق کے صورتحال ایک کارکون کے جو لوگ ہیں وہ بھی اب تیاری کی ہوئی ہے اور یہ تنبیہ کر رہے ہیں کہ اگر دوبارہ کچھ ایسا ہوا مصطفیٰ کمال نے بھی کہا ہے کہ اگر کچھ دوبارہ ایسا ہوا تو پھر ہم ایک پاکستان کے پرس پارٹی کے ساتھ آنی ہاتھوں کے ساتھ نمتیں گے پھر ایسے ہی جواب دیا جائے گا تو اگر یہ صورتحال یہی رہتی ہے تو پھر وہاں پر ہو سکتا ہے کہ باپ پوچھ کو بلائے جائے وہاں پر ادارے حرکت میں آئے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں پر جو الیکشن ہے ان کو ہی ملتویک کر دیا جائے کیونکہ بہرہاں یہ بڑی خوفناک صورتحال ہے کیونکہ جب ایسے ہنگامیں پھوڑتے ہیں تو پھر کوئی بھی ایکٹیوٹی جو ہوتی ہے وہ ہو نہیں پاتی کیونکہ پورا امن ہو نہیں پاتی تو یہ اگر اس کو نہ رکا گیا تو پھر ایسا رگتا ہے کہ کراچھی میں جو الیکشن ہے مہتر ہو سکتے ہیں کیونکہ عوام کا نکلاں باہر دو پر ہو جائے گا جو بڑی پلٹیکل پارٹی ہے دونوں کا بڑا چارج کراؤں ہیں پلٹیکل پارٹی اور ایم کیم کا بڑا سٹراؤں گھولڈ ہے وہاں پر اور دونوں ہی کے پاس بڑے جیلے قسم کے برکل ہے تو یہ جو حالات ہے یہ حالات تھوڑے سے کراچھی کے الیکشن کے اوپر مارتے لگا سکتے ہیں بہرحال ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ ایک پلٹیکل جمہوریت کی جنگ ہے اور جمہوریتوں پر ہی لڑنی چاہیے لیکن جب اس میں تسادم ہوا جاتا ہے تشدد آ جاتا ہے تو پھر وہ پلٹیکل ایکٹیوٹی جو جمہوری ایکٹیوٹی ہوتی ہے وہ عوام کے امنوں امہات کو مدلہ در رکھتے ہوئے اس کو پوسٹ پونٹ کیا جا سکتا ہے اس کو رکا جا سکتا ہے تو یہ ایک کراچھی والوں کے لیے ایک الارمک سچویشن ہے کہ ہو سکتا ہے عوام پر اگر یہ ہی حالات رہے اگر یہ ہی حالات رہے تو پھر ایمجنسی بھی نافذ ہو سکتی ہے اب بات کرتے ہیں مشہور زبانہ جو کیس جا رہا ہے سیفر لیگ کیس ہر پاکستانی کی نظر سیفر لیگ کیس کی اوپر ہے اور انٹرنیشنلوں کے بھی جو کے نظر ہے وہ سیفر لیگ کیس کی اوپر ہے اس کے اوپر آزم خان صاحب نے کل اپنا بیانو کارٹ کرایا تھا تو عمران خان سے وہ ملے بھی تھے عمران خان نے ان کو تھبکی بھی دی تھی کیونکہ کچھ ایسیس میں لوپ ہول تھے جس کے اوپر جرا ہو سکتی آزم خان نے کہا تھا کہ جی میں نے ایک سو اکسٹ کا بیان دیا ہے لیکن حلف نہیں دیا سیفر میری مجودگی میں واپس نہیں گیا اور شاہ محمود قریشی ساری پچر میں تھے ہی نہیں کہ شاہ محمود قریشی تو سارے معاملے میں تھے ہی نہیں تو یہ وہ لوپ تھے جو سیفر لیگز میں عمران خان کی مدد کر سکتے ہیں عمران خان نے ان کو تھبکی بھی دی تھی شاباش بھی دی تھی اور کہا تھا کہ ایسے جذباتی ہو گئے کہ جب پیسے پہلے ان کو کبھی ایسا جذباتی دیکھا نہیں گیا تھا آج بڑے اگریسیف موڈ میں دونوں رہے ابھی دالت کا کاروے شروع ہوئی تھی کہ شاہ محمود قریشی اور عمران خان نے شور مچانا شروع کر دیا جیسا اب اتنے پریشان ہو گئے کہ انہوں نے عدالت کا وقفہ کر دیا وقفے کے بعد پھر جب دمارہ سمات ہوئی تو پھر یہی کنڈیشن رہی بلکہ پہلے سے زیادہ عمران خان جذباتی اور شاہ محمود قریشی ہو گئے انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ تم غلام ہو ہم غلام نہیں ہیں ہم امریکہ کے غلام نہیں بنیں گے ہم ڈونلڈو کے غلام نہیں بنیں گے جذباتی تھی تو اس سے پہلے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو جذباتی تھی نہیں دیکھا گیا یہ ساری صورتحال میں کیا ہوا عدالت میں کیا ہوا پوائنٹ ٹو پوائنٹ لمحہ و لمحہ منٹ تو منٹ آپ کو بتائیں گے کہ وہاں پر جہ صاحب کربائے اور عمران خان اور شاہ محمود قریشی نے کس وقت کیا کیا کچھ کہا آپ سے اگلی ویڈیو ضرور دیکھیں جہاں اگلی ویڈیو میں آپ کو اس مات کا اس جو سیفر لیگ کیس میں آج کچھ ہوا عدالت میں اس کا تمام عوال بتائیں گے تب تک اجازت دیں اللہ حافظ